پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو بھاشن دیے جاتے ہیں کہ جناب سیاست نہ کریں یہ موقع نہیں ہے سیاست کرنے کا وہاں پہ بنی گالا کے لیے جو ہے وہ سرچ وارنٹس جاری کیے جا رہے ہیں دیکھیں شباز گل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمیں اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو سیاست تو ہر طرف سے ہو رہی ہے تو خالی عمران خان کو صرف کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جائے منصور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے قریبا اتفاق کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو کون منع کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں عمران خان صاحب سیاست کریں شہباز شریف صاحب بھی سیاست کریں اور مریم بی بی بھی سیاست کریں اور زرداری صاحب بھی سیاست کریں سیاست دان سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا لیکن کیا اس کے سیاست کرنے کی ٹائمنگ ٹھیک ہے عمران خان صاحب وزیر آزم تھے تو ان کو بہت سے معاملات تھے جو نہیں پتا تھے کہ وہ بطور وزیر آزم موجود ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ ان کو بطور وزیر آزم نہیں پتا تھا وزیر آزم کی کرسی سے اترے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ قاضی فائزی سوالا کیس اور معاملہ کیسے ہو گیا ان کو نہیں پتا کہ صحافیوں کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا تھا وہ یہ بھی بتا رہے ہیں یہ وہ وزیر آزم تھے تو اگر کوئی اور وزیر آزم ہے جو کچھ ہو رہے تو کون ذمہ دار ہے عمران خان صاحب ایک بر طے کر لیں کہ رول آف دا گیم کیا ہے اس کے حساب سے چل لیتے ہیں جیسے وہ طے کرتے ہیں اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں سیاست تو سبھی کر رہے ہیں اب آپ پنجاب میں دیکھ لیں جنوبی پنجاب میں جو بھی وہاں پر وزیر گئے ہیں لوگوں سے گالیاں کھا کر بھاگ رہے ہیں سندھ کے اندر بھی یہی حال ہو رہا ہے عوام کو انتقام کی طرف نہ رہ کے جائیں وہ عوام جس سے ووٹ لینے کے لیے آپ اس کے دروازے پر چلے جاتے ہیں جلسے میں بلانے کے لیے ہزار ہزار روپیہ دیا جاتا ہے دریانی کی پلیٹیں دی جاتی ہیں ایک کروستہ بورڈ قریباً سیاسی جماعتیں یہی کچھ کر رہی ہیں اور یہ میں گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کر رہی ہوں لیکن اس وقت جب وہ عوام ڈوبا ہوا ہے اس پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جلسہ کیوں روک دیں اب بلکل جلسہ کریں کیونکہ جلسے کرنے کا آج ہی موسم ہے اور آج ہی وقت ہے شاید اس کے بعد جلسے کرنے کا وقت نہ ملے کیونکہ اگر عوام اپنے انتقام پر آ گئی تو جو عمران خان کو پچھلے چار مہینے میں پاپولیریٹی ملی وہ یہ دو مہینے دفن بھی کر سکتے ہیں عوام کا صبر سیاست دان نہ آزمائیں میں تو آلرڈی یہ بات سمجھتی ہوں کہ جو اس ملک کی سیاست ہے ہمارے سامنے آپ دیکھ لیں دو مہینے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں اب بھی بھی دس دن ہو چکے